اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن تکہ ریشہ کباب بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ چکن تکہ ریشہ کباب بنانے کے لیے ہمیں سٹیپ ون میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے بون لیس میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے میں نے چیسٹ پیس لیا ہے آپ ایسے لمبے پارچے کاٹ لیں چھوچڑے کیوبز کاٹ لیں ایک کلو چکن ہے ٹو ٹیبل سپون اویل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ لیا ہے ٹری ٹیبل سپون اچھے برینڈ کا چکن تکہ مسالہ چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم چکن کو ان چیزوں کے ساتھ میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے بڑے باؤل میں چکن کو لے کر اس کے اوپر ہم نے آئل ڈال دینا ہے لیمن جوس لسن لسن کو فریش لے کے پیسنا اچھا ہوگا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹکہ مسالہ ان کو اب اچھتاں سے مکس کر کے اس چکن کو لگا کے ہم نے فریج میں رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو ہم تیار کرنا شروع کریں گے یہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں ریشہ کباب اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اب ان کو ہم فریج میں رکھیں گے چکن کو مہرینیٹ کیے وے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہوا ہے اب اس کو ہم ایک فری پین میں فرائی کر لیں گے اس میں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ ہم نے آلریڈی اس کے اندر آئل ڈالا ہوا ہے خلیم ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ چکن کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور چکن اندر تک اچھی طرح سے گل بھی جائے یہ دافتوں پر بنائیں پہلے سے ہی پیار کر کے رکھیں بچوں کے سنیکس کے لیے لانچ باکس جو دے جیا جاتا ہے بچوں کو یہ بہت اچھی اور تیسٹی بنتے ہیں اگر بچوں نے کھانا ہو تو آپ نمک میں اپنی مرضی سے کم بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ 15 سے 20 منٹ تک کے لیے رکھنا ہے دس منٹ ہم ایک سائد پہ اس کو پکنے دیں گے اور پھر اس کو دس منٹ بعد ہم ترن کریں گے اور اس کو اب ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اب دس منٹ گزر چکے میں ہے ان کو ہم ترن کریں گے یہ دیکھیں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑی اب اس کو ہم ترن کرتے جائیں گے اب ہم نے ساک سے آت منٹ تک اس کو دوسری سائٹ سے پکانا ہے اسی طرح فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور چکن ہمارا بلکل اچھی رنسے سوفٹ ہو جائے گا اب اس کو ہم کور کریں گے اور مزید آٹ منٹ گزرنے کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے اب دس منٹ اور گزر چکے میں ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کا سارا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم نے شریڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اس کو ہم ریشہ ریشہ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو ہڈی والے چکن کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بونلیس چکن ہی لیا جائے ہڈی والا چکن لے کے اسی طرح سے اس کو بنا لیں اور اس کے بعد ہڈیوں سے سارا چکن اتار دیں تو آپ کے پاس اسی طرح سے چکن کا ریشہ تیار ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے سارے چکن کو شریڈ کر لینا ہے سٹیپ ٹو میں ہمیں ریشہ کباب بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت چاہیے ہوگی وہ یہ ہے آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر کے بوائل کیا ہے اور اس کو بوائل کر کے میں نے میش کر لیا ہے تین بریگ کے میں نے سلائس لیا ہے اس کو موٹا موٹا میں نے کرش کر لیا ہے اس کو ہم نے باریک پاورڈر بھی بنانا ہے ایک انڈا چاہیے ہوگا تین ہری مرچے لیے ہیں میں نے باریک کٹ کر لیا ہے تین ٹی بل سپون ہرا دھنیا چاہیے ہوگا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون نمک چاہیے ہوگا ون ٹی سپون زیرا پاورڈر چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون حلدی اور تھری ٹی بل سپون ہی ہمیں پدینے کے پتے چاہیے ہوگے اب ہم ان سب چیزوں کو جو ہم نے چکن تیار کیا ہے اس کو شرد کیا ہے اس کے اندر مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم یہ ہری مرچیں ہرا دھنیا ڈال رہے ہیں اگر بچوں نے کھانا ہے تو آپ ہری مرچیں اور لال مرچ کم بھی کر سکتے ہیں بریڈ کے سلائس کو ہم باری کر کے یہ ایٹ کر دیں گے پدینے کے پتوں کو ہاتھوں سے ہی آپ کرش کر کے ڈال دیں اس سے بہت چیز کی خوشبو آتی ہے اس طرح سے یہ جو ڈرائی سپائسز ہیں یہ ہم شامل کریں گے اور یہ جو میش پٹیٹوز ہیں ان کو ہم نے اس کے اندر ڈال کے اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ تک اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب آپ نے جو انڈا ہے وہ اس کے اندر نہیں ڈالنا اس کے ہم کباب بنا کے اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کریں گے چاہے تو آپ بریڈ کرم بھی لگا سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے بریڈ کرم لگا کے آپ انڈا لگائیں یا پھر خالی آپ انڈا لگا کے بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے سب چیزوں کو ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوئل تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کے اس کے ہم نے گول گول کباب بنا لینے ہیں کباب آپ کچھ بھی شیف دے سکتے ہیں آپ اوول شیف کے بنائیں گول شیف کے بنائیں جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے کباب تیار کر سکتے ہیں اب جیسے میں اس کے گول کباب بنا دیوں اگر آپ کا یہ جو چکن کا ہم نے بنایا ہے کیما اس کو اگر یہ سوفٹ ہو جائے تو آپ ایک تیبل سپون کون سٹارش بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ تھوڑا سخت ہو جائے گا اور آپ ایک گھنٹے کے لیے اس کو فرید میں رکھیں گے تو یہ اور اچھا سخت ہو جاتا ہے اور ٹکیاں بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم نے ساری ٹکیاں تیار کر لینے ہیں آپ اس طرح سے کباب بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے فرائی کرنا ہو دس من پہلے آپ نکالیں اور پھر اس کو انڈا لگا کے فرائی کر لیں یا بریڈ کرم بھی لگا لیں اگر آپ کو اس کو کرسپی بنانا ہے اور اس طرح سے ہم سارے کباب تیار کر لیں گے ابھی ہم نے تھوڑے سے ریشا کباب دیکھیں کتنے خوبصورت تیار کر لیے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ اب ہم نے ان کبابوں کو انڈا لگا کے فرائی کرنا ہے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا اوائل ڈالا ہے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ اوائل کو گرم کرنا ہے بہت تیز آگ اس کی نہیں رکھنا ہے اب ہم نے کبابوں کو انڈے میں ڈپ کر کے پین میں ڈالتے جانا ہے اور اس کو ہم نے ایک دم سے ڈالنے کے ساتھ ہی پلٹنا نہیں ہے ان سب کو ہم نے دو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے لائٹ گولڈن کلر دینا ہے اور دو منٹ کے بعد دوسری سائٹ سے ان کو ہم نے کلر دینا ہے اب اس کو ہم فرائی ہونے دیں گے جب تک اس کے اوپر لائٹ گولڈن کلر نہ آج ہے یہ بہت مزیدار اور چھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور بہت ایزی ہے اب اس کو دو منٹ کے بعد ہم ٹرن کریں گے اس کو ہم ٹرن کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لائٹ گولڈن کلر آگیا ہے فلیم ہم نے میڈیم تو لو رکھنی ہے بہت زیادہ ان کو ڈارک کلر نہیں دینا کیونکہ یہ آلڈی چکن پکا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے صرف اس کو ہم نے کلر دینا ہے اب یہ ہمارے چکن ٹکا بوٹی کباب تیار ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال کر سرپ کریں گے اب یہ ہمارے مزیدار چکن ٹکا بوٹی کباب تیار ہو چکے میں ہیں اس ریسپی کو آپ بھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقینا یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں پیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ